آج اتر پردیش میں نو اینٹری کو لے کر خوب سارا ہنگامہ ہوا اکلیش یادب کو پریاغ راج جانے سے روکنے کو لے کر سیاست بھی تیز ہو گئی ہے ایک طرف سیم یوگی نے ایس پی نتاؤں کو اراجکتہ سے باز آنے کی نصیحت دی تو وہیں اکلیش یادب نے بھی تیخہ پلٹ وار کیا وہیں الگ الگ شہروں میں ایس پی کارکرتاؤں کا پردرشن بھی دیکھنے کو مل رہا ہے پریاغ راج لکھناؤں اور گورکپور میں ایس پی کارکرتاؤں نے زوردار پردرشن کیا وہیں پریاغ راج میں ہنگامہ کر رہے کارکرتاؤں پر پولس نے لاتھی چارج کیا پریاغ راج لکھناؤں گورکپور اور وارانسی یہ اتر پردیش کے چار جگہوں کی تصویریں ہیں لیکن یہ تصویر صرف چار شہروں کی نہیں البتہ سموچے یوپی کی سڑکوں پر یہ سیاسی ڈراما دن بھر چلا سماجواتی پارٹی کے کارکرتاؤں میں ناراضگی ایسی کہ پولس کے ساتھ بھی نوک جھوک کرنے سے باج نہیں آئے بھاری سنکھیاں میں آئے پولس بل سے بھی یہ کارکرتاؤں سنبھالے نہیں سمجھے ہنگامے پر اترے ایس پی کے نیتا کارکرتاؤں پورے سوبے میں جم کر بوال اور اتپات مچایا بوال ایسا کہ اس کی گونج ویدھان سبھا سدن تک سنائی بھی دی اور دکھائی بھی لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہنگامہ ہو کیوں رہا ہے دراصل ایس پی ادھاک شکلیش یاداؤ جانا چاہتے تھے پریاغ راج الہاباد یونیورسٹری کے شفت گرہن کارکرم میں شامل ہونے لیکن انہیں پرشاسن نے ائرپورٹ پر ہی روک لیا اور نتیجہ اب آپ کے سامنے ہے ایسے میں سرکار سے جب ایس پی ادھاک شکلیش یاداؤ کے پریاغ راج جانے کی وجہ پوچھی گئی تو سرکار نے جواب کس طریقے سے دیا وہ سنیے الہاباد بشوید دیالے نے پرشاسن نے ساسن سے اس بارے میں انڈروت کیا ہے کہ سری اکھلیش یاداؤ اگر الہاباد آتے ہیں تو وہاں پر تمام چھاتر گھٹوں کے آپسی بیمنسٹر کے قارن وہاں پر ہنسک جھڑپیں ہو سکتی ہیں کانون بیوستہ کے لیے سنکٹ ہو سکتا ہے بشوید دیالے میں بیعپک آجزنی اور توڑ فوڑ ہو سکتی ہے اس لیے انہیں وہاں پر روکنے کے لیے انہوں نے سرکار کو پرشاسن سے آگرہ کیا تھا سوبے کے مخیہ نے صاف کہا کہ سپی ادھکش اکھلیش یاداؤ کے الہاباد یونیورسٹی جانے سے ہنسا بھڑکنے کی آشنکہ تھی لہٰذا انہوں نے انہیں روک دیا سی ایم یوگی کے ان آروپوں کو سن کر سپی ادھکش تلملہ اٹھے یہ جو مخیمنتی جی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جانے سے ہنسا ہو جائے گی یہ جب سے کرسی پہ بیٹھے ہیں تب سے ان کے ادھکاری ہنسا کر رہے ہیں ہنسا انہیں نے کرنا سکھایا ہے سب کو اور ہنسا کری ہوئی کی دھارائیں دیکھ لو میری دھارائیں لگائی ہوئی نہیں ہیں یہ ایک بھی میری دھارائیں لگائی ہوئی نہیں ہیں یہ جو دھارائیں لگی ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے دھارائیں کیا لگی ہیں ان کے اوپر آخر کیا ہنسا کرنے والا ہی مخیمنتری بن گیا ظاہر ہے اکھلیش یادو یوپی کے پوری سی ایم رہ چکے ہیں لہٰذا ان کے گستے کو بھی سمجھا جا سکتا ہے لیکن ان سب سے ہی تر سی ایم یوگی اپنے ہی انداز میں اکھلیش یادو پر تنج کسنے سے پیچھے نہیں اٹھے اس بار تو سی ایم نے اکھلیش کو اراجکتہ سے با جانے کی نصیحت تک دے ڈالی سی ایم یوگی کے تنج سے اکھلیش کا بھاکنا بھی لازمی تھا لہٰذا انہوں نے سی ایم یوگی کی بھاشا شیلی پر تو سوال کھڑے کیے ساتھ میں سوشل میڈیا کے ذریعے بی جی پی پر لوگوں کو ڈرانے کا بھی آروق لگایا چھے مہینے کی پرنڈنٹ لیڈی کو بیٹھا کر کے دو گھنٹے تک انتظار کر آیا اور اس لیے کیونکہ سرکار کو کچھ حساب کتاب کرنا ہے یہ سرکار سوشل میڈیا سے ڈراتی تھی لوگوں کو لوگوں کو ٹویٹر سے ڈراتی تھی کیونکہ جو ٹویٹر پہ جو نئے ٹیررس تیار کی ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو ان کے سوشل ٹیررس تیار ہیں انٹرنیٹ ٹیررس تیار ہیں پھر مکھونتی کی بھاشا سوچئے کہ اراجکتہ فیلانے جا رہے تھے لہاباد میں ہنسہ فیلانے جا رہے تھے اور سمیہ سمیہ پر صدن میں بھی ان کی بھاشا سنی ہے ہمارے مانیل صدق سے انہیں ان کی بھاشا ہے ٹھوکنے والی اگر کوئی پسند نہیں ہے تو اس کا انکاؤنٹر کر دو یہ بھاشا اور یہ بیوہار سرکار کا یوپی سرکار اور اسپی کے بھی چل رہی سیاسی جنگ میں کانگریز نہ کودے یہ کہنا تو غلط فہمی ہوگی معاملہ پردیش سے بھلے ہی جڑا ہے لیکن چونکی سر پر لوگ سوا چناؤں ہیں لہٰذا کانگریز نے اس مسئلے پر بھی کینڈر سرکار کو ہی آڑے ہاتھ ہو لیا سرکار بپکش کے پیچھے پولیس لگاتی ہے ایڈی لگاتی ہے جس کا نتیجہ تھا آج اتر پردیش کے ایک نیتا کو پولیس کے مادیم سے لوکنے کوشش کی گئی ہے کانگریز پارٹی اس تانہ سائی کے خلاف دمانکاری نیتی کی خلاف سنگرز کرے گی صدر میں بھی آواز اٹھا رہی ہے اٹھائے گی اور شڑک پر نیتا باندرون کرے گی ان آروپوں اور پرتی آروپوں کے اتر اب زرہ یہ لیٹر بھی دیکھ لیجئے زی اتر پردیش اتراخنڈ کے پاس یہ ایک ایک ایکسکلوسیو لیٹر ہے یہ پتر الہاباد یونیورسٹی کی طرف سے گیارہ فروری کو جاری کیا گیا تھا یہ کالیج پرشاستان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن ہے جس میں صاف طور پر یونیورسٹی کے کارکرم میں کسی بھی راجنیتک دل سے جوڑے کسی بھی ویکتی کو آمنترت نہ کرنے کی بات کہی گئی ہے ہم تو ایک لوگتانترک طریقے سے چل رہے ہیں مہر آپ جبرجسٹی کریں گے ہمارا کارکرم نہیں تھا ہمیں کوئی پرمیشن نہیں دینی تھی پرمیشن ایک اٹونمس بوڈی ہے وہ الہاباد یونیورسٹی وشودیالے ہیں ان کا نڈنے ہیں انہوں نے منع کیا مگر آپ جبرجسٹی ان کے دروازے توڑ کے گھسنا چاہتے ہیں تو پھر پرساشن کا کام ہے کانون ویوستہ منٹین کرنا وہ ہم کر رہے ہیں خالی جب پرمیشن نہ ہونے کا لیٹر گیارہ تاریخ کو ہی جاری کر دیا گیا تو پھر چوبیس گھنٹے بعد الہاباد یونیورسٹی جانے کی جد اکھیلیش نے کیوں ایسے کئی سوال ہیں جو یہ دکھاتے ہیں کہ سیاست کی نو انٹری پوری طرح سیاسی ہے پھر چاہے وہ پکش ہو یا وہ پکش بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو یہ تو آج دن بھر کی گھٹنا کرم کا پورا بیورا تھا ایک تصویر آپ کو اور دکھاتے ہیں کیونکہ مکھی منٹری یوگی آدیتنات کہہ رہا ہے کہ سماجبادی پارٹی آراجکتہ پھیلا رہی تھی یہ تصویر ہے جب سماجبادی پارٹی پردرشن کر رہی تھی پولیس والے روک رہے تھے سماجبادی پارٹی کا کارکرتہ اٹھتا ہے اور پولیس والے پر اس طرح سے وہ حملہ کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے ایک بار پھر ہم دکھانے کی کوشش کریں گے کی پوری گھٹنا گھٹی کیسے سڑک پر سماجبادی پارٹی کا کارکرتہ پردرشن کر رہا ہے پہلے وہ پولیس والے کو لات مارتا ہے اس کے بعد پولیس والا اس کو لاتھی سے مارتا ہے اور وہ اٹھتا ہے اور پولیس والے پر حملہ کرنے کی کوشش ہے یہ مارنے کی تصویریں کیمرے میں قید ہوئی ہے اس کے بعد وہاں پر گھٹنا کرم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پولیس کنٹرول کرنے کے لیے لاتھی چارج کرتی ہے یہ چھوٹی سی تصویریں لیکن یہ بہت کچھ کہتی ہے کیونکہ جہاں اراجکتہ کی بات کہی جا رہی ہے جہاں کہا جا رہے کہ اکلیش یادم کو روکا گیا اس کے اتر یہ تصویر ہے جہاں ایک کارکرتہ اتنی بڑی سنکھیا میں پولیس بل ماہا پر موجود ہیں اس کے باوجود پہلے لات مارتا ہے جب اس پر پولیس کرمی لاتھی شملہ کرتا ہے تو وہ اٹھتا ہے اور اس میں ایک زوردار تھپڑ جڑ دیتا ہے تو یہ تصویر ہے یہ بھی بہت کچھ کہتی ہے آج اس پر بھی ہم سوال کریں گے تمام ایمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں سماجبادی پارٹی کا پکش رکھنے کے لیے راجپال کشب ہمارے ساتھ موجود ہیں ملسی ہیں یہ سپوکس پرسن بھی ہیں پروکتہ بھی ہیں اور راکیش ترپارٹی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آپ دونوں کا بہت سواگت ہے ورشت پترکار بھی ہے تھوڑی دیر ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے پہلا سوال راجپال کشب صاحب آپ سے سر تصویر آپ نے دیکھی ہے سر یہ سماجبادی پارٹی کا کارکرتہ پولس کی ٹیم پر حملہ کرتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہمیں جانے سے ہمارے روک دیا مردل جی یہ کیوں نہیں دکھاتے ماننی اکھلیش یادو جی کو پلین پہ جا کے ادھکاری روک رہا ہے ہوایی اڈے پہ اندر جا کے یہ کیوں نہیں دکھاتے یہ کیوں نہیں دکھاتے دھرمی دیادو جی کو لاتھی ڈنڈوں سے پیٹا گیا یہ کیوں نہیں دکھاتے سہیکڑوں چھاتروں کو لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ کے جس طریقے سے لو اور یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں آپ کہ یہ کیوں روکا گیا بھائی میں بھائی تو بتا رہا ہوں سر لوگتنٹر میں کسی کو جانے کا سماجبادی پارٹی کا کاری کرتا ہے اور چھاتر سندھ کا نیتا ہے تو وہ پولیس والوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا سر راجپال جی نہیں آپ یہ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں جو مانیے دکھا رہے ہیں سب دن بھر سے دکھا رہے ہیں لیکن جو تصویر جنتہ نہیں دیکھتا وہ بھی تو دکھانے پڑے گی سر بی جے پی سے جڑے ہیں اس لیے نہیں دکھا رہے ہیں بی جے پی سے جڑے ہونے کا اور سماجبادی پارٹی سے جڑے ہونے کا سوال نہیں ہے سوال یہاں پر سوال یہاں پر پولیس کا ہے میں کسی کا پکشنی لے رہا ہے یہاں پر میں پولیس کی طرف سے پرشاہسن کی طرف سے آپ سے سوال کر رہا ہوں مردول جی کیا حق بنتا ہے آپ نے تصمیر کو دیکھیں جس نے بم پھیکا وہ کون ہے جس نے ماننی اکلے چادو جی کا جہاں آپ سوال پر سوال کر رہا ہے میں آپ سے جواب چاہ رہا ہوں کیا آپ اس گھٹنا کو مانتے ہیں اچھا ہی ہے میں سارے سارے سوالوں کا جواب بھی لوں گا اور آپ کے سارے سوال بھی رکھے جائیں گے اس لئے دو ہی میمان ابھی تک ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میری کوشش یہ رہے گی کہ آج ایک گھنٹے میں آپ دونوں سی چرچہ کروں اس لئے آپ دونوں ایک دوسرے پر وار پلٹ وار کریں گے میں برابر سمجھ دوں گا لیکن میرے سوالوں کا جواب دینا پڑے گا آپ کو بی جے پی کے لوگوں نے بہکلا ہٹ میں اس کا گھر پھوک دیا اور اس کے کمرے کو جلا دیا سب گلت ہے سب گلت ہے لیکن یہ تصویر گلت ہے کی نہیں ہے میں ساری بات مانتا ہوں راج پالکشتب آپ کی لیکن یہ تصویر گلت ہے کی نہیں ہے اتنا سو سوالیں کہ آپ اس تصویر کی پیر بھی کرتے ہیں کہ آپ اس تصویر کی پیر بھی کرتے ہیں ماننی اکھلیت سیادو جی کو روکنے کا جو انہوں نے کیا ہے کام ٹھیک ہے راج پالکشتب صاحب آپ کے پاس ساتھ جواب نہیں ہے اس تصویر کا آپ کے پاس نہیں ہے جواب لیکن سر میں جب تک آپ جواب نہیں دیں گے تب تک میں یہی کہوں گا کہ یہ تصویر بہت نندنی ہے ایک کاری کرتا اگر پولس کی ٹیم پر ایسے عملہ کرتا ہے بہت غلط ہے یہ آپ مانتے ہیں دیکھئے اگر کسی نے کیا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں نندہ لیکن آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے نہیں آپ بتائیں گے نا سر میں اس تصویر کو لے کر اسکتی صاف کرنا چاہ رہا تھا اس کے بعد ہی میں چرچہ کو آگے بڑھاؤں گا یہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا دیا تھا ہم میں چرچہ کو آگے بڑھاؤں گا اس کو آپ کیوں نہیں دکھا رہے دیس کے اتنے بڑے نیتا ہے راکیس ریپاٹی اور آپ اس کو نہیں میں ساری چیز بتاؤں گا سر یہ تو چرچہ کی شروعات ہے سر آگے آگے دیکھئے بہت سارے سوال ہوں گے چنیے تو ذرا بیٹھ کر آج سارے سوال یہیں جواب ہوں گے سر چلتہ مت کریں آج آج اتھر پردیش اتھر مانگے گا ہر چیز کا یو پی اتھر مانگے گا سر راکیس ریپاٹی ہم آجوازی پاٹی کہہ رہے ہی ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا اکھلیش یادب چلے بھی جاتے تو مہاں کونسا بڑا ہنگامہ ہو جاتا جو انہیں جانے نہیں دیا میں مردل جی تھوڑا سا سمیہ وانگوں گا سلسلے وار پورا گھٹنا کرم بتاؤں اتھر پردیش کی جنتہ بھی جانے کہ گھٹنا کرم کیا ہوا ہے اور یہ پرشتیاں کیوں اپ جی ہیں مستر اودھے پرکاس یادب جو وہاں چھاترسنگ کے اجھاکش ہے انہوں نے بارسی کوچوں کے کارکرم کی انمتی مانگی اکھلیش جی نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ چھاترسنگ کے سپت گرہن میں ان کو تتھاتمک جانکاری نہیں ہے چھاترسنگ کا سپت گرہن نہیں تھا چھاترسنگ میں ایک بارسی کوچوں کا کارکرم کر رہا تھا اور اس بارسی کوچوں کارکرم کی چھاترسنگ کے اپجکشن نے انمتی مانگی میں انمتی کا وہ پتر دکھا رہا ہوں آپ کے چینل پر یہ انمتی کا پتر ہے جسے دوارا چھاترسنگ سے کہوں گا کہ یہ پتر بھی ہم دیکھیں یہ انمتی کا پتر ہے اور اس انمتی کے پتر میں ایک پوائنٹ ویسے اس طور پر میں اُلے کر رہا ہوں اس کا جو پتر کی جہ سنخیہ سنخیہ جہ ہے اس جہ سنخیہ میں لکھا ہوا ہے اکت کارکرم میں کسی بھی راجنیتہ اوبلک کارکرتہ وہ راجنیتک پارٹی سے سمبندھت وقتیوں کو اکت کارکرم میں سمبندھت ہونے کی انمتی نہیں دی جاتی ہے اس پسٹ طور پر لکھا تھا کہ اس وارسی کوچوں کے کارکرم میں یہ لیٹر ایک دن پہلے پہنچ گیا تھا یہ پتر تو جس دن کارکرم کی انمتی لی گئی ہے اسی دن اس بات کو سپسٹ ہو گیا تھا باوجود اس کے اس ساری بات کو جاننے کے بعد چھاترسنگ اجدیکش نے پورو مکہ منتری اکھلیس یادو جو سماجوادی پارٹی کے راشتری اجدیکش بھی ہے ان کو اس کارکرم میں آمنتریٹ کیا اور اکھلیس یادو جی کو بھی اس بات کی جانکاری جرور رہی ہوگی کہ کارکرم کی انمتی کس آدھار پر لی گئی ہے میں ایک دوسرا پتر دکھا رہا ہوں یہ پتر ہے کنسچیب کا یہ پریاغ راج انمتریٹ الاباد انمتریٹ ہے اس کے کنسچیب کا پتر ہے اور یہ پتر کے تاریخ گیارہ تاریخ اس میں لکھا ہوا ہے یہ گیارہ تاریخ کا پتر ہے جس پتر میں کنسچیب نے ان کو سوچنا دی ہے ان کے میجی سچیب سری گنگا رام راشتری ادھر اکھلیس یادو جی کے اس نے لکھا ہے کہ اس پچھلے ورسوں کے کٹون بھو کے آدھار پر وشویدیالے کے چھاتر سنگر کارکرموں کی جو پرامرز داتری سمیتی ہے اس نے نینے لیا ہے کہ کسی بھی راج انمتریٹیٹ کو نہیں آنا چاہیے اور اس لیے آپ سے اپنے اچھا کی جاتی کہ آپ کارکرم میں نہ آئے میں آپ سے سوال کروں چطرانجن جی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں راکیت رپاٹھی جی آپ جو دکھا رہے ہیں خود پیارو ہیں وہ پریاغراج یونیورسٹی کے لہباد یونیورسٹی کے چطرانجن جی ان سے ہم پورا مسئلہ سمجھیں گے راج پال جی آپ بھی سنیے گا مردل جی ایک بات اور جوڑ دوں میں آپ ختم کریں سر میں آگے بڑھوں میں ایک بات اور جوڑ دوں یہ میں دکھا رہا ہوں اکھلیس یادو جی کا ٹویٹ ہے اکھلیس یادو جی نے کل ہی ایک ٹویٹ کیا تھا کہ مجھے الہاباد یونیورسٹی میں آنے سے روکا جا رہا ہے یہ الہاباد یونیورسٹی کی ایک خبر ہے اس خبر اگلہ گاہ کے اخباروں میں وہاں کے لیڑی اخباروں میں بڑی بڑے کولومیں میں چھپی تھی کہ وہاں پر بمباجی کی گھٹنائیں ہوئی ہیں بم چلے ہیں مکھے منتری پور مکھے منتری کے آنے سے پہلے جس کاریقرم میں راجنیتک کاریقرمتہ کی آنے کی انومتی نہ ہو وہاں پر پہلے ہی ایک رجلی کانتو نام کا چھاتر جس کی مرتی ہوئی ہے تو آپ کا کہنا ہے یہ پری پلانٹ ہے آپ یہ عروب نگا رہے ہیں کہ آپ سیدھے کہی کیا یہ پورا مائلیج لینے کے لیے پری پلانٹ کیا گیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ سماجبادی پارٹی کی آراجکتہ کا ایک چہرہ ہے سماجبادی پارٹی پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے کس پرکار سے بریوک کرنے کا کام کرتی ہے جس کا ایک دارہ کیا آخر ہوا ہے ماں پر دیکھیں میں اس میں دو تین چیزیں بہت اس پشت طور سے کہنا چاہوں گا سب سے پہلے میں کسی بھی راجنیتک پارٹی ایویکتی پر ٹپڑی نہیں کرنا چاہوں گا میں آپ سبوں کے سامنے کچھ فیکٹس رکھ رہا ہوں تتھے آپ کے سامنے آ جائیں گے ساری چیزیں اس پشت ہو جائیں گے میں ویسو ویدیالہ کی طرف سے دو تین چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دو فروری کو مانمی اکھلے سیادہ کے جو نیجی سچیو ہیں گنگا رام جی انہوں نے ویسو ویدیالہ کو پتر لکھ کر پوچھا کہ کیا اکھلے سیادہ جی کا کاریکرم ملاہباد ویسو ویدیالہ میں ہو سکتا ہے اس پتر کا جواب دیتے ہوئے ویسو ویدیالہ کے رجسٹرار نے 11 تاریخ کو گنگا رام جی کو پتر لکھ کر ساپ ساپ کہا کہ ہمارے یہاں چھاتر سنگ جو ہے اس کے لئے ایک سٹوڈینٹ ایڈوائیجری کمیٹی ہے اس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں انیورسٹری کے سات آٹھ وریشت پروفیسر تھے ان لوگوں نے کہا کہ ابھی کے محول کو دیکھتے ہوئے کسی بھی راجنیتک ویکتی کا چاہے وہ کوئی بھی ہو ای بی سی ڈی انیورسٹری میں آنا اوچیت نہیں ہے آٹھ تاریخ کو ہی الہاباد ویسو ویدیالے پرساسن نے اپنے اس فیصلے سے کلپتی کو اوگت کرا دیا محولتا گناہی сожалению شیع� origi کے بیہاب پر محولتا گناہی اس پتر کی پرتی ہم نے ڈی آئی جی ٹ کہ کو بھیجی ڈی ڈی پی مہدی کو بھیجی ڈی ڈی، بھے جی ڈی آئی جی پی پریاب شکر vezes�� Penhouse ڈسترسنگ کے جتنے ڈسترسنگ کے پتر ڈستر کو بھیجی گئی یعنی آٹھ تاریخ کو ہی الہاباد ویسو بیدیالے نے یہ سب کو سوچت کر دیا کہ کسی بھی راجنیتک ویکتی کا کارکرم ویسو بیدیالے میں فیلحال اوچت نہیں ہوگا یہ سوچنا سب کو تھی پورے سہر میں تھی سہر کے اخباروں میں یہ سوچنا پرساریت ہوئی گیارہ تاریخ کو ویسو بیدیالے کے ریجسٹرار نے خود اکھلے سیادو کے نیجی سچیو کو یہ پتر لکھا تو اکھلے سیادو جی کو کے سنگیان میں یہ بات ہونی چاہیے تھی ویسو بیدیالے اپنا پکھ تقریباً چار پانچ دن پہلے سپسٹ کر چکا تھا اس میں ویسو بیدیالے کی طرف سے کوئی کمیونکیشن گئپ نہیں ہوا ہم نے اپنے اس طرح پر جلا پرسارسن کو سوچت کیا جلا دھیکاری کو سوچت کیا سوچت کیا یہ ہمارے پاس تتھے ہیں ایک دوسری بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا سن رہا ہوں سر میں ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ جو الہاباد ویسو بیدیالے کا چھاترسنگ ہے اس چھاترسنگ کے سوچاروں روپ سے کام کرنے کے لیے الہاباد ویسو بیدیالے کے سمبیدھان میں سٹوڈینٹ ایڈوائجری کمیٹی کا پراؤدھان ہے اس سٹوڈینٹ ایڈوائجری کمیٹی میں فیلحال ویسو بیدیالے کے چھے ورشت پروفیسر ہیں جو الگ الگ بھی بھاگوں سے ہیں جو پندرہ بیس سالوں سے ادھیاپن کر رہے ہیں الہاباد ویسو بیدیالے چھاترسنگ کا سمبیدھان چھاتر پرامرس داتری سمیتی میرے ایک سوال ہے چیترمینٹ کو یہ ادھکار دیتا ہے سبھی کو کلیر کر دیا تھا تو پھر آج یہ ہنگامہ کیسے ہو گیا سر اتنی بڑی سنکھیا میں چھاتر کیسے سڑکو پر آ گیا چھاتروں کو بھی لاتی سے مارا گیا دیکھئے دیکھئے میں اس پہ کوئی ٹپڑی نہیں کر سکتا اور ایک بات آپ سمجھے سارے لوگ سمجھے کہ ویسو بیدیالے میں ہم سارے لوگ سکھک ہیں کوئی پرساسک نہیں ہے ہم بیسکلی ایک اکیڈیمک پریکٹیسز کے لیے ویسو بیدیالے ہیں اب ہم نے ایک سوچنا دے دی اب اس سوچنا کے آدھار پر کس نے کیا کیا کہاں لوگ ہی کٹھے ہو گئے میں نہیں سمجھتا کہ ویسو بیدیالے کوئی اس پہ کوئی ٹپڑی کرنا چاہیے ہمارا جو کام تھا جن لوگوں کو ہمیں سوچنا دینی چاہیے تھی ہم نے ساسن کو پرساسن کو اس کارکرم سے جڑے ہوئے سمجھت چھاترسن کے پتادکاریوں کو سب کو سوچنا دینے کے بعد بھی سوچنا یا تو پہنچی نہیں راجپل کشب صاحب آپ کے پاس میں اس پر جواب لوں ایک چھوٹی سے پرتکریا پریمکان جی کے لے لیتا ہوں وہ بھی ہمارے سارے جڑ گئے ہیں پریمکان جی سیدھا سوال سر یہ ہے کیا یہ سیاسی مائلیج لینے کی کوشش کی گئی ہے اور اتنی بڑی گھٹنا پریاغراج یونیورسٹی میں علاوہ یونیورسٹی میں یہ کیا سرکار کی سازش ہے یا پھر خود سماجبادی پارٹی کی سازش ہے میرا یہ ماننا ہے دیکھیں کہ جب چترنجن جی نے ابھی اپنے سارے تتھیوں کو رکھا ہے اور اور اس سے ستیاں تو بڑی صاف ہو جاتی ہیں اب یہ بات تو صحیح ہے کہ کل بلا کر کے یہ مہینوں سے یہ پرکرن چل رہا تھا اور ان کو اکلیش یادو جی کو آمنترت کیا گیا تھا لیکن کل ہی کانگریس کی جو نو نیوکت مہا سچب اور خاص طور سے ایسٹرن یو پی کی پرباری پریانکہ گاندھی وادرا نے کل لکھنو میں بہت بڑا ایک روڈ شو کیا جی تو اب ظاہر ہے کہ اس سمیں کانگریس کو جو ایک طریقے سے مرد پرائے سمجھا جا رہا تھا اس کو ایک لائم لائٹ مل گئی ہے اس کے ساتھ میں لوگ جڑتے ہوئے دکھائی پڑے اور اور ابھی کانگریس کو سماجوادی پارٹی اور بہجن سماج پارٹی کا جو گڑبندن ہے اس نے ساتھ میں لیا نہیں ہے اور کانگریس پارٹی نے بھی یہ گھوشت کر دیا کہ ہم اکیلے چناؤ لڑیں گے اور زوردار طریقے سے لڑیں گے یہ بات صحیح ہے کہ سپا اور بسپا کے گڑبندن نے یہ کہا کہ ہم امیٹھی اور رائی بریلی دو سیٹیں چھوڑ دیں گے لیکن کانگریس کو بھی اپنا ریوائیول دیکھنا ہے اور اس نے پہلا ایک شو یہ کیا کہ پریانکا گاندی وڑڈرہ کا ایک لکھنو میں روڈ شو ہوا اور اس کے بعد میں ایک بات یہ بھی ہو جاتی ہے کہ سماجوادی پارٹی اور بسپا کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت آ گئی کہ وہ بھی کچھ ایسا کریں جس سے وہ لائم لائٹ لائم لائٹ تو ملے تو ظاہر ہے کہ ان تتھیوں کو دیکھتے ہوئے بھی ہاں اگر ان تتھیوں کو دیکھتے ہوئے بھی اکلیش یادو نے وہاں جانے کا پریاس کیا تو ظاہر ہے کہ اکلیش یادو بھی ایک دکش راج نیتا ہیں اور انہوں نے سوچا کہ اس کا جو بھی ریپرکرسن ہوگا جانے دیا جائے گا تو ٹھیک ہے وہاں کی پھر اس کا لاغ لیا جائے گا واقعی یعنی یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ کیا صرف سیاسی مائلیج لینے کے لیے آج پریاغ راج یونیورسٹی کو سیاست کا اڈہ بنایا گیا ہے راج پال کشب صاحب آپ کے پاس بھی لٹوں گا راکی سری پار ٹھیک آپ کے پاس بھی آنگا لیکن وقت ایک بریک کا ہو گیا ہے بریک پر جائے اس سے پہلے کچھ اہم سوال ہیں یونیورسٹی پریشاسر نے اپنا پکش کلیر کر دیا ہے کہ ہم نے گیارہ تاریخ کو ہی تمام باتیں ہو گئی تھی کہیں سے کوئی مس کنسپشن نہیں ہے پھر آخر اکلیش عادب کیوں پہنچے اور کیوں سرکار اتنی ڈر گئی ایسا سماج بادی پارٹی کہہ رہی ہے کہ اکلیش عادب کو جانے سے روکا گیا ہے یہی سوال ہوں گے بریک کے بعد آپ کوئی جائیے بہت جال لوٹیں گے چرچہ بھی جاری ہے سوال جب یوگی عادتنا کو جانے نہیں دیا تھا جب اکلیش عادب کی سرکار تھی تو کیا اب بدلہ نکال رہے ہیں اس لئے اکلیش عادب کو روک دیا دونوں پریشتیوں میں انتر ہے یوگی عادتنا جی کو جب جانے سے روکا گیا تھا تب اس میں پرساسن نے دھارہ 144 کا اپیوک کر کے یوگی عادتنا جی کو جانے سے روکا تھا جب آج جو روکے جانے کا نیڑ ہے یہ وشودیلے پرساسن کا تھا وشودیلے پرساسن اور راج پرساسن میں انتر ہے وشودیلے کا پرساسن آٹونومس باڈی ہے اور اس نے یہ فیصلہ لیا ہے سراج اکھلیش عادب نے جو پوستر ہے جو تختیوں پر لکھ لے کر آئے تھے جو لیٹر تھا وہ بھی یعنی ایک دن پہلے ہی ان کو اس بات کی جانکاری خود تھی کیونکہ انہوں نے اپنی twitter handle سے خود tweet کیا ہے کہ مجھے وہاں جانے سے روکا جا رہا ہے یہ تمام پہلے پہلے سی ٹویٹ کرتے سوال پوچھ رہیے بیجے پی مردل جی ایک دن پہلے آپ بیجے پی سمبندیت لوگوں نے وہاں بم پھیک مانی اکھلیت سیادو جی کو روکنے کا پریاز کیا وہاں دہشت پھلانے کا کام کیا بم پھیک وہاں وہ کون لوگ ہیں پرساشن کہاں سو رہا بھائی بیجے پی یوگی سرکار کہاں سو رہی یہ پولیس وہ مان رہی یہ کہاں سو پارٹی آپ کے سو جواب دے رہے ان کو زیادہ پتا ہے کس نے بم پھیک کس نہیں پھیک جیسے ہی جیتے ای بی بی پی کے لوگوں نے پھوک دیا چھات سنگ دیکچ کے کمرے کو کھاپی کتاب چلے کے بستر تک سب کیا بتاتا سر وہ ہی تو پوچھ رہی جنت ٹھیک ہے اس لئے شاید آپ پولیٹکل مائلے لینے کے لیم آپر گئے تھے ٹھیک ہے اس لئے شاید آپ پولیٹکل مائلے لینے کے لیم آپر گئے تھے سوال آپ سے بم کون پھیک رہ تھا سماج بادی پارٹی پوچھ بم راکیز میں جواب دی رہا ہوں دیکھیں بس دیکھیں الہاباد انوستری میں دس دن پہلے رجنی کان چھاتر کی مرتی ہوتی ہے آج انوستری کے ایک تمام چھاتر گٹ مل کر اس کی سوک سب مرانا چاہتے تھے اور اس کو سوک سب روکنے کے لیے چھاتر سنگ نے تک میسیج کیوں نہیں پہنچا 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 آپ کے پاس آ رہا ہوں سوال سیدھا یہ ہے لیکن آپ یہ بھی دکھائیے سب دکھا رہے ہیں سب دکھا رہے ہیں ٹی وی پر آپ زنبر چلیں آج جو آپ کی کوششتی وہ پوری ہو گئی ہے یہ بھی تو ایک بار دکھا دو بی جے پی کے گونڈوں میں سیر دکھ رہا ہے نارے بازی کون کر رہا ہے سب دکھ رہا ہے راجپال کشپ ساہب بڑا بکت لکھا دیئے ٹی وی پر نظر ڈالیے راجپال کشپ ساہب دوزار پندرہ میں آپ نے بھی روکا تھا سب کو پتا ہے کون آنے جکے کون نہیں ہے بورکپر میں بھی بہتری لگا ہے بھار نے آٹھے ہوئے دیکھ کر بورکپر بھی سیچارے میں بھی چھات سنچنہ روک دیا ٹھیک ہے راکیش ٹی پاٹی راجپال کشپ آپ کے پاس آ رہا ہے راجپال کشپ ساہب کہوں کی ماننی اکلیچ یاد ہو جی جاتے تو وہاں بتاتے بی روزگاروں کے بارے میں بولتے ٹھیک ہے سر آج 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 کا دن ہی تھا آج کا دن ہی تھا جب یونیورسٹی کہتی ہے گیارہ تاریکوں کہ آپ بارہ کو مت آئیے گا اسی دن آپ کو روزگار کی بات کرنی تھی اسی دن چھاتر سنگر کے نیتاؤں سے سمبات کرنا تھا سوال تو سب سے بڑا یہی ہے سر اکلے شیادت کے نیجی سچیب نے پرشاسن کے سامنے پورا گورا کیوں نہیں لکھا کیوں نہیں لکھا سر کیوں نہیں لکھا آپ نے بتائیے تو آخsighs جبyond how economy ہ smarter 12 راچ پلکس دو منٹ کہ آپ ج chil ACL آپ جھوٹا پنیا کس کا ہے میں وہ ہی بول رہا ہوں سر آپ دونوں기도ży کو سرٹیپکٹ نہ دیں جنتہ سب کچھ دیکھ رہی ہے آپ اپنے اپنے پوائنٹ رکھیں سب کو پتا چل جائے گا کون جھوٹ ہے کون سچ ہے سیاسی مائلیج کے اپنے بات کی سمجھ یہ سر آپ دونوں کو برابر وقت مل رہا ہے اپنی بات رکھنے کا پریمکان جی میرے ساتھ موجود ہیں ایک 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 بات بھی سن لیجئے پریمکان جی اسططح آپ خود دیکھ رہے ہیں دن بھار سیاسی مائلیج لینے کی کوشش کی گئی ہے لیکن دو سوالیں سر بہت اہم ہیں ایک یہ کہ سرکار کیا اس گھٹنا کو روک سکتی تھی کیا اور چھوٹا اس گھٹنا کو کیا جا سکتا تھا جتنی گھٹنا یہ بڑی ہو گئی دوسرا سوال یہ اخلی شادب کیا پری پلان طریقے سے گئے تھے یونیورسٹی کے رئے گیارہ کو ہم نے بتا دیا تو کیا نیجی سچیو نے کاریکرم کا پورا بیورہ پریشاسن کو نہیں دیا تھا یہ بھی بڑی چوکے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لہاباد یونیورسٹی کے کیمپس میں اگر وائلنس ہوئی تھی اور وہاں کے زلادکاری نے یہ ریپورٹ دی تھی کہ من مٹاؤ ہے دو گھٹوں کے بیچ میں چھاتروں کے تو ایسی استطی میں تناؤ پورن استطی ہے اور کسی بھی راجنیتہ کے وہاں پہنچنے سے استطی بگڑ سکتی ہے خانون اور بیوستہ کے استطی بادیت ہو سکتی ہے تو ایسی استطی میں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک ٹیسٹ کرنے کی بات تھی اور کریا اور پرتکریا کے پھلس روپ ایک پولٹیکل ایڈوانٹیج لینے کی تو ظاہر ہے کہ کوشش ہے لیکن ایک بات اور ہے کہ کیا لکنو کا پرشاسن اس تیاری کے ساتھ میں نہیں گیا تھا کہ جب اکھلیش جی نے اپنے پیپرز مانگے کہ بھئی کون سے پیپرز ہیں ایسے جو ہم کو منع کیا جا رہا ہے تو یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ تتکال ان کو وہ پیپرز نہیں دکھا جا سکے اور اس کے بعد میں اس پیپر کو پریڈیوز کرنے میں سمیہ لگا تو وہ سمیہ کیسے لگا کیا پرشاسن اس تیاری کے ساتھ میں نہیں گیا تھا کہ ہم کو اگر پور مکہ منتری کوئی اس بات کیلئے کنونس کرنا ہے تو ان کو ٹھوس پرماڈ اور ٹھوس چیزیں دینا چاہیے یہ بات بھی صحیح ہے دیکھیں کہ ایک روز پہلے اگر ان کے نیجی سچیب ان کے سچیب ہیں جنگارام جی اگر ان کو یہ سوشنک دی گئی تھی اور راکیس ترپاڈی جی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹویٹ کر کے اکلیس جی نے یہ بات کہی کہ ان کو روکا جا رہا ہے تو دیٹ مینز کہ ان کو اس بات کے تو پکا پکتا انفرمیشن تھی اور اس انفرمیشن کے باوجود اگر انہوں نے وہاں پر جانے کا پریاس کیا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے قریہ اور پرتکریہ کے صوروب جو ان کو لاب مل سکتا تھا اس لاب کو لینے کہ انہوں نے اگر کوشش کی ہے تو راجنیت میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز سمبھب ہے اور اس چیز کو آشری کی درشت سے نہیں دیکھا جانا چاہیے ابھی پشنی بنگال میں بھی جب یوگی جی گئے تھے ان کے ہیلیکوپٹر کو لینڈ نہیں کرنے دیا گیا تھا تو بھی اس بات پر سوال اٹھا تھا کیا کہ رہی ساتھ کیوں گا تو ظاہر ہے کہ اس سمیں بھارکی جنس دپارکی کے لوگوں نے بھی اس چیز پر لینڈ نہیں دیا اور آج اکلیش آدب کہنا ہے کہ کیوں ہم کو نہیں جانے دیا گیا آلہ کی دستاریخ کا ٹویٹ بھی ہے شاہصن پرشاہصن نے ہمیں علاباد وشیویدیالے میں جانے سے روکنے کا شڑی انتر رچائے پر وہ ہمیں چھاتروں سے ملنے سے نہیں روک سکتے یہ آخلیش آدب کا ٹویٹ ہے اس بیچ راکیس ٹرپاٹھی آپ چاہ سوال یہ جلہ پرشاہصن کیا پوری تیاری سے نہیں گیا سر پور مکھی منتری آخلیش آدب بھی جب وہ کیا رہی ڈاکیمنٹ بتائیے تو کیوں نہیں پوری تیاری کے ساتھ گیا تھا اکھلیش یادو جی کو سارے کاغج بھی دکھائے گئے تھے اکھلیش یادو جی نے وہاں ایڈیم پرشاہصن کے ساتھ بچسلوکی کی ہے ان کو دھکا مارا ہے اس کے ویڈیو ہیں کہ کس پرکار سے جلہ پرشاہصن کی اوڈشن کو کاغج مہیا کھرائے گئے ہیں ان کو پہلے ہی اس بات کی سوچنا دی گئی تھی اکھلیش یادو جی کے پاس سکو سنگیان میں تھا وہ خود اس بات کو ٹویٹ کرتے ہیں ان کو اس بات کی جلکاری ہے جلہ پرشاہصن نے کاغج دکھائے ہیں باوجود اس کے وہ وہاں ایڈیم کو پرشاہصن کو بکار دی رہے ہیں اس کے ویڈیو ہے باقیدہ سوچل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں کہ کس پرکار سے ان کی سیکیورٹی اور ارے آپ دیکھئے تو کیا دکھایا گیا اور اس کے بعد ارے آپ دیکھئے ہیں کہ کس پرکار سے اراجہ کی سکتر پردیس کا مکمتری اراجہ تھا پہلے سے ہی موجود تھے اکھلیش یادو بھی اپنے سام سکھل میں کرتے گئے تھے یہ پسٹر ہے کہ یہ ان کی یاجیورٹی کو نیتکتہ کے ادار پہ استیفہ دینا چاہئے ان کی لوگ سکھلے سے دکھتا تھے ان کے سانسا دھرمیندری یادو کے نیترکتوں میں پہلے سے بھیڑ وہاں ہی کرتا تھی کہ پریاغ راج میں ہنگامہ کریں گے اور اکھلیش یادو بھیڑ لے کر کے خود ہی آ گئے تھے انہوں نے پہلے سے سب کچھ تیکر رکھا تھا کہ کس پرکار سے ہنگامہ کرنا ہے کس پرکار سے پریٹکل مائنیز لینا ہے لیکن یہ ساری باتیں جنتا کے سامنے ہیں کہ کس پرکار سے ان کو آنے سے پہلے روکتی اس بات کی ان کو جانکاری تھی ساری باتوں کو جاننے کے دعویش یادو جاننے والا کور مکھ مکھی اس پرکار کی ہاتھ ساتھ پر دکھائی تھی کہہ رہے ہیں شپت گرنٹ تو ہو گیا تھا پھر کونسی شپت میں جا رہے تھے آپ دیکھئے مردل جی یہ باتوں کو گول گول مت گھمائے سیدھے ماننی راشتی ادھیت سماجبادی پارٹی کو روکتے کا کام پھلار پی جے پی سرکان نے اور بی جے پی کے لوگوں کو بم پھیکنے پڑے وہاں بم پھیکبا ہے بی جے پی کے لوگوں نے چھاچن کے ادھیت کے جیدنے کے بات کے چھاچن کے مہارم کمرا پر بندے آگیا ہے ہیتاوے جنوائی بھائی وہ سماجبادی چھاچنے اس لیے یہ ہار سے وہ اکھلائی ہوئے ہیں یہ چھاچن ادھیت پورا مہاں پرساچن نہیں جتا پایا ان کے پدادکاری کو یہ سماجبادی پارٹی کی جیس سے بھوکلائے ہوئے لوگ ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کو پانگریز سے الگ ہو گئی سر آپ سے کیا پریانکا گانڈی کے روڈ سر سے ڈرکے یہ قدم اٹھائے گئے سرام ماپیاؤں سے بسولی کر رہے ہیں سرام ماپیاؤں سے مل گئے ہیں سر بارہ بنکی اور آزمگڑ کی گھٹنا بھی سرام ماپیاؤں کی یاد آرہی تو وہ بھی آج کھٹنا بھی تھا انہوں نے سنگم سے کہو کہ بہوکلائے ہیں مانی اکھلے چادو جی سنگم چلے جائیں گے سادو ساتھو 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 بھی انتجار کر رہے تھے مانی اکھلے چادو جی کا راج جارو ساتھو ساتھو انتجار کر رہے تھے مانی اکھلے جی کا اور وہاں چھاتھر انتجار کر رہے تھے یہ کبال بھوکلا ہٹ ان کی اپنے کو 2019 میں سوال سنگیجئے سر جواب آپ جی نہیں پا رہے میں آپ سے پوچھنا ہوں آپ کو کون سے شبت گرنٹ میں جانا تھا آپ مجھے چناب کی تاریخ بتا رہے ہیں دیکھ اینورسٹی میں مانی اکھلے چادو جی جا رہے تھے وہاں کار گرنٹ تھا یہ بتائی سر اکھلی شادم کی کرتے سر سوشل میڈیا پا یہ ائرپورٹ کے اندر بھی ان کے ادھکاری گھوسکے روک رہے ہیں ائرپورٹ اتھارٹی میں سینٹرل کی اتھارٹی روکتی ہے یہاں اسٹیٹ کے لوگ گھوسکے پولیس پرسات ان کے لوگ چھوٹے چھوٹے ادھکاری وہاں ائرپورٹ کے اندر گھوسکے وہاں ہبائی جہاد پہ کھڑے ہو کے روک رہے ہیں وہاں سینٹرل کی یہ سینٹرل سے لے اور اسٹیٹ تک سارے لوگ ملے ہوئے تھے اور ماننی اکھلیت سیادو جی کو بشویدیالے میں پرسات سن اور کے ساتھ میں بھیجے پی سرکار ملی ہوئی ہے اور ہم بھی جانتے بشویدیالے پرسات چاہتے راکی پرسات پرسات یہ سہیب چھات رہے انسید دارہ کہ کلپتی جو بنتا وہ تلوے چاٹ کر بنتا ہے یہ کلپتی جی کو بہو کلپتی کوئی بہو کلپتی کتنے جلیت بنا دیئے کتنے بائی چاہ دیئے بتاؤ کتنے جلیت بائی بائی کلپتی بنا ہے پہلے آپ نے روکنے کا پریاد کیا روشتر پر آلی آکے آپ ہمارے نیتا کو روکنے چاہتے ہو دلیت بائی بائی کی طاقت کو روک نہیں پاؤ گے راکی چاہ 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 مجھے بتائیے سر بی سی اے وہ یونیورسٹی کے بی سی اے سر پیدھار پریشن کے صدر سے ہے راڈ پال کشک جیو سوائے پیدھار پریشن کے صدر سے ہے اس سے مریادت آچال کیوں پیچھا کی جاتی ہے چھائٹر سر کے ادھرکشن آئے مشیدیلے میں پڑھے ہوئے کلپتیوں کا اطلاع سمان ہوتا ہے ہم بھیلے کنکتی سے سامتی ہیں سامتی رکھیں لیکن کلپتی تلوے چاٹتے ہیں اس پرکار کا وقت میں بلکل سکار نہیں کہہ سکتا راڈ پال کشک جی کا اس بیادتے ہم بھول گندہ کرتے ہیں اور سوالبادی پارٹی اس بات کے لئے ہم ابھی مانگے ہم ابھیچن کرتے ہیں کہ مشیدیلے کا سمان سوچت رہ رہے چاہیے مشیدیلے کے سوالبادی کو سوچت رہنی چاہیے مشیدیلے کے گریوہ کو بلکتا نہیں پہتنا چاہیے مشیدیلے کے کلپتے تلوے چاٹتے ہیں میں کہتے ہیں اگر آپ یہاں پر آتے ہیں تو اس طریقے کی بہتشاہ کا استعمال نہ کریں آپ سمدھانک سنساؤں کی بات کرتے ہیں بی سی کا چیئے کیسے ہوتا آپ خود جانتے ہیں آپ بھی انیورسٹی میں پڑھائی کر کے یہاں پر آئے ہیں لیکن جس طرح سے بہتشاہ کا استعمال کرنا چاہیے آپ خود جانتے ہیں راجپال کشک صاحب راجپال کشک صاحب راجپال کشک صاحب آپ خود ایک ایمیل سی ہیں سر بریشت ہیں اور آپ کو پتہ رہتا ہے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے ہو سکتا ہے تیش میں آکر آپ نے اس طرح کی بہتشاہ کا استعمال کر دیا ہے آپ خود جانتے ہیں شاید یہ غلط بہتشاہ ہے اس طرح کا استعمال نہیں ہونا چاہیے آپ خود جانتے ہیں یہ بہتر مجھ سے بہتر تو جانتے ہیں سر پریمکان چیواری جی آپ کے باتھ آ رہا ہوں جو استطیعت بنی ہے میں نے کہا ہے کتنے کلپتی ہے کتنے دلیت کلپتی ہے سر آپ دلیتوں پر اور سر یہ آپ جس طریقے سے چلیے آکے سر آپ جاتی کا کارٹ کھیل رہے ہیں تو یہ بتا دیجئے سماج بادی پارٹی نے کتنے دلیتوں کو بنا دیا بتائیے سر آپ کیا جاتی کو دیکھ کر کلپتی بناتے ہیں نہیں آپ بتائیے جاتی اور دھرم کو دیکھ کر کلپتی بناتے ہیں کیا سر جاتی دیکھ کے آپ نے کتنے پروفیسر بناتے ہیں سر آپ بتائیے کتنے پروفیسر آپ نے یا کتنے بیسی آپ نے بنا دیئے بہت شرمنات بتائیے سر آپ الگ ہے میں جانتا ہوں سر اور پورے اُتر بریس کے سبھی وشتہ دیلیوں کی گھنگا جرانے والا ہے اور جیر یو جس طرح دیکھ رہے ہیں سبھی درچکتے اپنیل ہے کہ جو بھی سب دیلے میں پڑھنے والے چھاتھ ہیں کو سماجبادی فائٹری کے اس چیزے کو دیکھیں تو روشٹر کیوں نہیں دو سو پائنٹ روشٹر لاغو کرتے اگر دلیت بائک ورڈ کے ہی تیچی ہے دلیت بائک ورڈ کے ہی تیچی ہے دلیت بائک ورڈ کے ہی تیچی ہے کہاں سے آتا ہے اس دیش کا راشتپتی کہاں سے آتا ہے سب کی جاتیاں ہی دیکھتے رہیں گے سر یہی بچائے بزب بہت سرمناک ہے بہت سرمناک ہے راجپل کشب جی کا یہ بیان بہت سرمناک ہے سویم جی شیدیلے سے پڑھے ہوئے چھاتر ہیں چھاتر سنگ کی ادلچ رہے ہیں اور اس کے باوجود اگر کل سپنی کے ساتھ رہے ہیں یہ بہت سرمناک ہے اور وہ بی سی کنڈر میں ہی پڑھتے ہیں سر آپ نے راجنیتی کا کھاڑا بنا دیا ہے میں پریم کان جی آپ کے باس آ رہا راجپل کشب صاحب ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر سن لیا جس کو فیصلہ کرنا ہوگا کر لیں گے سر بہت سارے چھاتری بھی ہوں گے آپ کی پارٹی سے جڑے ہوئے چھاتر سنگ کی نیتا جو دیکھ رہے ہوں گے پروگرام اس سمیں میں پریم کان جی آپ کے پاس آ رہا ہوں یہ پورا سیاسی مالج اترا کھن میں آج جو لیا گیا ہے سماجبادی پارٹی کے دوارہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پورا پریپلانڈ تھا یا پھر اگر پریپلانڈ نہیں تھا تو سرکار کی بھی کمیاں رہی ہیں سرکار چاہتی تو اس کو ٹھیک طرح سے کنٹرول کرتی شاسن اور پرشاسن دونوں ٹھیک طرح کس کام کرتا دیکھیں میں ایک بات یہ سمجھتا ہوں کہ اکلے جی کے پاس پور مکہ منتری ہونے کے ناتے ایک کڑی سرکشہ ہوتی ہے اور اگر وہ الہاباد یونیورسٹی کے کیمپس میں پہنچتے کدھاچت ویروت کرنے والے چھاتروں نے اگر ویروت کیا ہوتا اور کہیں وہ جرا سا بھی اگر ہو جاتا تو ان کی سیکیورٹی کو اپنے سٹیپس لینے پڑتے تو کل ملا کر جو گھٹی ہے وہ تو چنتنی ہے اس پر چنتہ ظاہر کی جانی چاہیے بے شک جو ہوا ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب سوال کیا گیا اکلے جی سے کہ اگر آپ کو پرمیشن ہے تو پرمیشن دکھائیے تو پرمیشن دکھانے کے ایک بات ضرورت تھی اور دوسرے ایک بات یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم کو روکا جا رہا ہے تو یہ روکا جا رہا ہے ان کو کہاں سے یہ بات معلوم تھی کہ ان کو روکا جا رہا ہے اور اگر روکا جا رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ چنوٹی دے کر کے اس ہوت وارٹر کہنا چاہیے کہ ایک گرم پانی میں ایک وہ بھی اپنا اپنی کچھ اپسٹی کو درج کرانا چاہ رہے تھے وہ بھی اس کا کچھ لاب لینا چاہ رہے تھے ہم نے پہلے ہی آپ سے یہ نبیدن کیا کہ چونکہ کل کانگریس کی اپسٹی زوردار دھنگ سے درج ہوئی اب کل ملا کر کے لوگ سبہ کا جو چناؤ آنے جا رہا ہے اس میں ترکوڑاتمک سنگھرز کی استطی دکھائی پڑ رہی ہے تو اس ترکوڑاتمک سنگھرز کی استطیق اور شاید اس لیے آج ہمیں سڑکوں پر بھی سنگھرز دیکھنے کو ملا لیکن بہت ساری تصویر ایسی ہے نندہ کرنے والی ہے سر جب وی سی کے انومتی کے بینہ کاریکرم ہو رہا تھا یہ وشویدیال پرشاسن کا کہنا ہے اکلیش آدب کہنا ہے کہ ہم نے پہلے سے بتا جیا تھا کاریکرم کے بارے میں ان سب کے بیچ اگر اکلیش آدب وہاں پہنچ جاتے تو کیا واقعی استطیق خراب ہو جاتی سر آج جیسے استطیق ہوتی نہیں دیکھیں اکلیش آدب جی دس دنوں پہلے ہی پریاغ راج گئے ہیں وہ اتنان سے گئے سنگم میں استان کیا اکھاڑوں کے سادھوں سے ملے سب کے ساتھ فوٹو کی چاہیی کسی پرکار کی کوئی اپتی نہیں تھی ان کے پریاغ راج جانے پر کوئی اپتی نہیں ہے کسی سے ملنے جلنے پر کوئی اپتی نہیں ہے وہ روج الگ الگ سہروں میں جاتے ہیں جہاں ان کی اچھا ہوتی وہاں جاتے ہیں کوئی اپتی نہیں ہوتی ہے لیکن وشویدیالے کے جس کاریکرم میں وہ جانے کی اپیچھا کر رہے تھے اس وشویدیالے کا محول تناو پورن ہے وہاں دو دن پہلے ہی بمباجی کی گھٹائیں ہوئی ہیں الگ الگ چھاترگٹ وہاں آمرو نمسن پر بیٹھے ہیں آندولن پر بیٹھے ہوئے ہیں اکھلے سیادو جی کا بیروت کر رہے ہیں ایسی استطیق میں اکھلے سیادو جی اگر وہاں جاتے ہو کسی پرکار کے لاؤنڈ آدھر کی سیچویشن کھڑی ہوتی سوال سب سے بڑا یہی ہے کہ اکھلے سیادو کیا واقعی پری پلانڈ طریقے سے وہاں پر پہنچیں سیاسی مائلج لینے کی کوشش ہے یا پھر اگر یونیورسٹی کا بیان سنیں سماجبادی پارٹی کا بیان سنیں سرکار کا پکشل سنیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ یونیورسٹی میں جو گھٹنا گھٹی ہے کیا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے سرکار نے اپنی استطیق درچ کرانے کے لیے ایسا قدم اٹھایا یا اکھلے سیادو نے اپنی استطیق مضبوط دکھانے کے لیے یا مضبوط کرنے کے لیے اس طریقے کا قدم اٹھایا یہ فیلحال دیکھنا ہوگا کہ اس کا کتنا کس کو فائدہ ملتا ہے